موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرت کے ساتھ ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور اس وقت مغرب کا ٹائم تقریباً ہونے والا تھا ہم لوگ جا رہے ہیں دوبائی ان کے کچھ دنوں کے لئے ٹریننگ تھی دوبائی تو ان کو پتا چلا کہ ان کو اپنی اکیڈمی میں ہی سٹے کرنا پڑے گا اور وہاں پہ تین دن کے لئے تو ان کو فیملی بھی علاو تھی تو یہ پہلے چلے گئے تھے دوبائی پھر واپس میں ہم لوگوں کو لینے کے لئے آئے تھے جب انہوں نے مجھے پتایا تو میں نے تو منع کر دیا کیونکہ میں بلکل شادی کے پہلے سال گئی تھی یہاں پہ اکیڈمی میں ایک دفعہ سٹے کرنے کے لئے ان کے ساتھ تو مجھے بلکل پرسن نہیں آئی تھی مطلب یہ بلکل مجھے ایک گورنمنٹ سکول لگتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سارے ٹریز ہیں اور مطلب بلکل مجھے ویسا لگاتا تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جانا وہاں پہ تو انہوں نے کہا نہیں مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے اب ویسے پرانا والا نہیں ہے رومز وغیرہ ویسے نہیں ہے ابھی بہت زیادہ سارا چینج ہو گیا میں نے کہا چلیں پہ جا کے دیکھتی ہوں ورنہ میں بہت بہت کل بھی ایکسائٹیڈ نہیں تھی یہاں پہ آنے کے لئے لیکن اس بار کے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا پہلے بار سے یہ دیکھیں یہاں پہ پہنچ گئے تھے اور آئیزہ علیزہ کو مل گئی ہے کیٹو اور علیزہ تو بکل بھی باز نہیں آ رہی تھی اس کیٹو کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے میں نا تھوڑے سی وہمیسی بھی ہونا اتنے درخ دیکھ کے میں کہتی ہوں نہیں نہیں بس ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ابھی آئیزہ ماشاللہ سنبھل گئے ان کو آواز دوں بولوں کو ادھر نہیں جانا یہ نہیں چھیڑنا تو ماشاللہ سنبھل جاتے ہیں لیکن علیزہ ابھی چھوٹی ہے کبھی کبھی تو اس کو سنبھلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کس چیز کو دیکھ کے جس طرح یہاں بھی ونڈو میں سے اس کو باہر پیجنز نظر آ رہے تھے یا کوئی برڈ نظر آ رہا تھا تو وہ بس کہہ رہی تھی کہ بس مجھے یہ اوپن کر دیں میں نے اس کے پاس جانا ہے یہاں پہ دیکھیں بچے آگئے ہیں ماشاللہ ماشاللہ سب سے پہلے میرے بچوں نے اپنے شوز ریموو کیے تھے اور جگہ پہ رکھ دیا تھے جو میں نے ان کو بتائی تھی کہ یہاں پہ رکھتے ہیں آپ لوگ ماشاللہ 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 الحمدللہ سب سے سوکے اٹھ گئے تھے بچے بھی اچھا یہاں پہ ناشتے کا اور مطلب باقی بھی ڈینر کا لنچ کا حساب اس طرح تھا کہ یہاں پہ روم میں ہی آتا ہے پر پرسن یہاں روم میں ہی آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا لیکن مجھے تو یہ بہت ہی اچھا کام لگا بلکل بھی کوئی فوڈ بیس نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اتنا مزے بس آپ کے پاس یہ آئے گا اور آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ نے گئی والا فینش کرنے ماہ ویہ خیر اس کو یاد تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو باہر جانے میں ماما مجھے باہر جا کے ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کھانا آیا تھا پچھلی بار مجھے یہ آتا ہے کہ مجھے ان کا کھانا بھی پسند نہیں آیا تھا میں بہت کل بھی ہیپی نہیں تھا ان کے اکیڈمی سے لیکن اس بار میں ہیپی ہوں میں منیجمنٹ کو بھی کہہ کر کہ اس بار مزے آیا مجھے آنے کا یہاں پہ بہت ہی مزے کا ناشتہ کر لیا تھا اور علیزہ اے جو چلی اس کو باہر کچھ نظر آرہا تھا اور یہ کہتی کہ ونڈو اوپن کر دیں مجھے جویں شاہب آس کریں بس بچے تھوڑا سا کھلے کود دیں ماروے کو تھوڑا سا میں نے ہومورک کروا لیا تھا میں نے اس کی بکس وغیرہ میں ساتھ ہی لے آئی تھی تاکہ یہ کہ وہ بلکل بھی فارغ نہ آ رہی یہاں پہ نا یہ ہے مٹن بریانی اور یہ ان کا پاپڑ ہوتا ہے بہت مزے کا یہ ہے خبوس یہ ہے ہومس یہ ہے سیریڈ فروٹ اور یہ بہت مزے کا پکل ہے اور یہ ہے چھوک آپ کے فروٹ یہ ٹریننگ کے بعد جب پھر آئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ باہر واک کے لئے نکلے تھے تو آپ یہ دیکھیں گا کہ بلکل اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی بڑے سے سکول میں پڑھاوا ہے یا کالج میں پڑھاوا ہے تو آپ کو یاد آئے گا ابھی والے سکول کالجز نہیں جو بکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور بلڈنگز میں بن گئے ہیں وہ والے بکل بھی نہیں لیکن جو پہلے بڑے بڑے سکول کالجز یا گورمٹ سکول کالجز ہوتے تھے وہ بکل اس طرح کے ہوتے تھے بہت ہی پیارا سین لگ رہا تھا مجھے نا اچھا یہاں پہ نیم کی درخت بہت زیادہ سارے تھے جس طرح پاکستان میں انہیں ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے دوبائی میں نیم کی درخت بہت گم دیکھے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا فریش قسم کا نیم کا درخت تھا یہ تھا یہاں کا پول پیارا تھا بہت پیارا ایریا تھا لیکن میں نے بچوں کو پہلے ہیں بتا دیتا کہ ابھی تھوڑی سی بھی تھنڈک ہے ہوا میں تو میں انہوں کو پول میں نہیں لے کے جاؤں گی ابھی تو فیلہا سٹیل سٹیل کر رہے ہیں دیکھیں بھی کیا ہوتے آگے ہیں آپ نے یہ سکون فیل کر کے دیکھیں اور اگر آپ کو آواز آ رہی ہے نا برڈز کی پلکل یہ دیکھیں کھاں ہی کہتو بیٹا آئین سی آپ میرے ساتھ وزید کریں ایک اور یوں ہے کہ اتنی خوبصورت اٹریکشن یہ ہے قرآنک پار اس کو اپن ہوئے تکر بن تین سال ہوئے تو 2019 میں یہ اپن ہوا تھا تو یہاں پہ قرآن سے متعلق بہت سارے مطلب میریکلز ہیں جو پلانٹس ہیں جو ٹریز ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ہے ساری یہاں پہ لکھاوے ہیں کہ جتنے بھی میریکلز ہیں وہ کس کس کے ہیں حضرت یوں نے اس کا لکھاوے ہیں حضرت جیسیز کا لکھاوے ہیں پروفیٹ ازیر ہے پروفیٹ عزیز ہے موجزہ عزیز علیہ السلام پروفیٹ سلیمان ہے پروفیٹ موسیٰ ہے پروفیٹ ابراہیم ہے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اس کیو کے اندر جانے لگے اس کے اندر اورے بھائی چلیں بس واپس آجائیں کیو کے اندر جانے لگے اس کے اندر میریکلز بنے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ موسیقا موسیقی ہاں آپ کیا ہے کیا ہے ہاتھ پکرام ہے موسیقی موسیقی مجھے تو اردو مجھے پتا ہے کیا ہے آپ کی کوئی ہے علیزہ نے اس کو پانی سمجھ کے بار بار اس کو ٹچ کرنے کے لئے جاتی تھی لیکن اویس سے پوجیکٹرز تھے اس طرح پوجیکٹر پر ایک ویڈیو سی دکھاتے ہیں کہ جو بھی ہم ہمارے جو نبی تھے نا ان لوگ کے جو موجزات تھے نا اس کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مینٹین کیا ہوا تھا اتنا لش گرین قسم کے پارکز تھے اور جتنے بھی ٹریز تھے نا بہت اچھے مینٹین کیا ہوا تھے نا اور یہاں بہت آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوئے دیکھیں یہ ماشاءاللہ موسا لیک بنی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ اس موجزے کو دکھاتی ہے کہ جس طرح دونوں طرف دریا تھے اور جب دریا کے درمیان میں رہا تھا رستہ بنا دیا تھا تو دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک چیز کا ریپیزنگ سر ہے اور یہ دیکھیں یہ لوگ جا بھی رہے ہیں اس کے اندر تو آپ اس کے اندر سے گزر سکتے ہو یہ جو موسا لے کے نا وہاں کے اس میں نیچے سے گزرنے لگے ہیں لیکن کہ ہم اس چیز کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے جب کوئی ان کے جان کے پیچھے تھا اور اس وقت اللہ نے موجزہ دکھایا تھا کہ دریا درمیان سے دو رستے ہو گیا تھا پھٹ گیا تھا اور درمیان میں رستہ بن گیا تھا لیکن یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ بنایا ہے یہ تو اللہ کا موجزہ ہے یقینا کہ اس کی کوئی نقل نہیں ہو سکتی لیکن یہ دیکھیں اس طرح کر کے دیکھیں کہ بہت درپ پانی ہے علیسہ یہ ہے وہ گلاس ہاؤس جہاں پہ جانے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں یہ گلاس ہاؤس ہے یہاں پہ سب وہ پودے ہیں سب وہ درخت ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس طرح گلاس ہے اس کا انسائٹ ویو بہت ہی خوبصورت تھا لیکن وہ میں آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آج کی ویلوگ کے لئے اتنا کافی ہے میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں